اسلام علیکم بول نیوز ایڈ کارٹوز میں خوش آمدید میں ہوں رافے مرزا اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانے بولٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے شہباز اسٹریٹ کا ایک اور گئر کوئی سیاسی بیان نہیں دیا گرفتار کرنے کا چیلنج اور سمارٹ گورنر راج بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم مار دیا تین ہفتے کے دوران صرف پیٹرول کی قیمت میں چوراسی روپے کا اضافہ کر دیا گیا رات کی تاریخی میں پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے اور ڈیزل انسٹھ روپے سولہ پیسے مہنگا کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو تنتیس روپے نواسی پیسے ہو گئی ہے ڈیزل کی قیمت دو سو تریسٹھ روپے اکتیس پیسے پر پہنچ گئی مٹی کا تیل انتیس روپے انانچاس پیسے مہنگا ہو گیا نئی قیمت دو سو گیارہ روپے تنتیس پیسے ہو گئی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بم مار دیا تین ہفتے کے دوران صرف پیٹرول کی قیمت میں چوراسی روپے کا اضافہ کیا گیا رات کی تاریخی میں پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے اور ڈیزل انسٹھ روپے سولہ پیسے مہنگا کر دیا گیا پیٹرول کے ہر لیٹر میں وہ کہ ہم نے پچھلے دو پچھلے تین ہفتوں میں دو مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں کل سے جو بم پہ پیٹرول دیگر چیزیں بیک بک رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے بارہ بجے سے چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دو سو تنتیس روپے اکناسی پیسے ہو جائے گی روز روز مہنگائی کا بم گرانے سے بہتا رہے ایک ہی مرتبہ ایٹم بم مارو اور عوام کو مارٹو شہری پیٹرول یہ مصنوعات یہ قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے بولے اس حکومت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے عوام ساری پیسے پیٹرول میں اڑا دیں تو کھائیں کیا کوئی اس حکومت کو پوچھنے والا ہے امپورٹیٹ حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اس روز کے مارنے سے اچھا انسان کوئی کی دفعہ مار دے گریب نے مر نہیں ہے مار دو ویسی ہی یا فیدہ کی بیس اوپر کل بڑھی آئے گا اور ہر چیز کے اوپر پیسے بڑھ بڑھ کے بیڑا غرق ہوگی عوام کا تیل پہ اتنے پیسے بڑھ گا پیٹرول پہ ہر دوسرے پیسے بڑھ لیں کسی کو فرق نہیں پڑھنا کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نائل حکومت ہے اللہ پاک پہ ان کے دلوں میں ڈالے یہ عوام ایسی ہے کہ مار کھائی جائے گی زلیل ہوئی جائے گی اعتجاج نہیں کرے گی حکمرانوں کی ایک ہی سوچ ہے کہ غریب آدمی کو ماننا ہے سابق وزیر خزانہ حکومت پر پھٹ پڑے کہا کہ کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ روس سے سستہ تیل خرید لیں یہ لوگ روس سے اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں حماد ازر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی منصوبہ اور حکمت عملی ہے ہی نہیں غریب آدمی تو ویسے ہی گیا معیشت بھی نہیں چل سکتی وزراء پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر مزاک کر رہے ہوتے ہیں فواد چودری کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدام سے کاروبار تباہ ہو جائے گا عوام سے کہتا ہوں پیٹرول مہنگا کرنے پر سڑکوں پر نکلیں غلامی کی ایسے ہی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اسے جا کے تیل لے کے آئیں وہ سستہ ہوگا تیس پینٹیس پرسنٹ آپ کو سستہ ملے گا لیکن یہ اس طرف جانے کو تیاری نہیں ہے کیونکہ امریکہ سے درسے ہیں لگتا ہے کہ پیٹرول بوم پر بوم یہ ہمارے جا رہے ہیں اور یہ عام آدمی کی یہ انفلیشنری ہے اس سے کیا ہوگا کہ انفلیشن زیادہ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو غریب آدمی کا تو ایک اپنا ہے ظاہر ہے وہ تو پسے گا آپ کی معیشت بھی نہیں چل سکتی ہے اس کے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی ان کے پاس حکمت اعملی نہیں ہے کہ آپ اس قیمت بڑھائی جائیں پانس آن کری جائیں ہر طرف قیمتیں بڑھائی جائیں اور آپ کہیں کہ ہم بڑے تجربہ کا ٹیم ہے اور یہ سارا کچھ پچھلی حکومت کا قصورت ہے یہ تو ایسے تو نہیں ملک چلتے یہ تو آدھی رات کی ٹکیتی ہے ان سٹھ روپے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اور چو بیس روپے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس پیسے کے نقصے موسیقی 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 دیکھاوے کے لیے لیکن پھر بیرونی آقاوں کا ٹیلی فون آیا اور اسی سمری پر چپ کر کے انگوٹہ لگا کر منظوری دے دی کہا تھانا ہم نے ایمپورٹٹ حکومت کا نقصان ہوگا قوم کو وہی ہو رہا ہے رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے ہی پڑھتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وزیراعظم چور ہوتا ہے ریلیف دینے کے بڑے بڑے نسخے دیتے تھے مگر صرف ایکس دن میں ہی پچاسی روپے تک پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں ماضی میں نون لگے قیادت کیا کہتی تھی دیکھئے ان کے ماضی کی بات اندھیرے میں تو ڈاکے ہی پڑھتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وزیراعظم چور ہوتا ہے ریلیف دینے کے بڑے نسخے دیتے تھے مگر صرف ایکس دن میں ہی پچاسی روپے تک پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں ماضی میں نون لگے قیادت کیا کہتی تھی دیکھئے ان کے ماضی کی کچھ بات دس جون کو ڈمیم بجٹ پیش کیا گیا اصل بجٹ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد آئے گا ماہرے معیشہ ڈاکٹر اشواق حسن کی بول نیوز کے پرگرام تجزیہ میں گفتگو کہا کہ حکومت نے ایکنومک سروے ہائیچیک کر دیا پاکستان کی کامیابیوں کو ناکامیوں میں لکھا گیا کوئی دشمن بھی ایسا ریکارڈ پیش نہیں کرے گا معیشہ بچانے کے لیے سیاسی کشیدگی کو کم کرنا ہوگا مہنگائی کے اثرات جولائی میں نظر آنا شروع ہوں گے مقتدر حلقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرائے جائیں دس جون کو جب مفتا اسپائن صاحب نے بجٹ پیش کیا وہ ایک ڈمی بجٹ تھا اصل بجٹ تو ابھی آئے گا کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ابھی ہونے باقی ہیں ایکنومک سروے جب لانچ ہو رہا تھا اس میں ہمارے فنانس منسٹر بھی تھے تو ایک تو یہ تھا کہ یہ منسٹری فنانس کا ایکسکلوسیو ہوتا ہے یہ فنکشن اس کو ہائی جیک کر لیا گیا دنیا پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اسی کتاب کے ذریعے سے دیکھے گی یہ شاید ہمارے دشمن بھی جو ہے پاکستان کے وہ اس طریقے سے پاکستان کے اگر معیشت کا کوئی ریکارڈ پریزنٹ ہو رہا ہے تو اس کو وہ اس طریقے سے نہیں کریں گے جیسا یہاں کیا گیا تھا اس کے اثرات آئیں گے جولائی کے بہیلے میں ڈالر کا غرور برقرار تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا روپے کے قدر میں مسلسل کمی ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے تیس پیسے مسید بڑھ گئی دو سو چھے روپے چھالیس پیسے میں فروخت اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو سات سے دو سو نو روپے میں ٹریڈنگ جاری ہے ڈالر کا غرور برقرار تھمنے کا نام نہیں لے رہا روپے کے قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے تیس پیسے مسید بڑھ گئی ہے دو سو چھے روپے چھالیس پیسے میں فروخت ہو رہا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی دو سو سات سے دو سو نو روپے میں ٹریڈنگ جاری ہے سازشی مراسلے کے حقائق کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیا فوجی ترجمان فیصلہ کریں گے کہ سازش تھی یا نہیں حقائق کے لئے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اور سپریم کورٹ کھلی سامات کر آئے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے مطالبہ کر دیا کہا جیڈیشل کمیشن بنانے سے پتہ چل جائے گا کہ مداخلت ہوئی یا نہیں انتخابات کا مطالبہ بھی دہرا دیا خبردار کیا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی تو عوام میں پکنے والا خوفناک لاوہ پھڑ جائے گا کہ کیا یہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں ان کا تو ایک پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں آپ کہیں مداخلت ہوئی تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے چیف جسٹس کو کیا کریں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس سائلس کے اوپن اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیرنگ کروائیں کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے اوپن ہیرنگ کروائیں اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتا چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش تھی ہمارے اوپن کوئی شک نہیں کہ یہ پری پلان کر کے کیا ہے پنجاب میں تو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ لیا ہلکا مندیاں کیے ہمیں پوری طرح انفرمیشن ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں یہ جو دو نون لیگ کی جو ان کے شہزادہ اور شہزادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری ڈیلنگ کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی نے بیرونی مداخلت کی تصدیق کی ڈی جی آئی اس پی آر سیاسی معاملات کی تشریح نہ کریں پی ٹی آئی رہنما صد عمر کی پریس کانفرنس کہا کہ مراسلے میں پاکستان کو راہ راست کی دھمکی دی گئی براہ راست دھمکی دی گئی تھی عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان تنہائی کا شکار ہو جائے گا کامیابی پر سب کچھ ماف کر دیں گے مراسلے میں بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال ہوئے عمران خان آج دوبارہ چیف جسٹس کو خط لکھیں گے تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے شیری مزاری نے کہا کہ عمران خان نے جب سے absolutely not کہا تب سے سازش ہونے لگی امریکی ڈپلومیٹ نور عالم سے کس مقصد سے ملے سائفر وزیر خارجہ سے کیوں چھپایا گیا بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھے یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلاتفارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلہ سے آئی ہے سازش سے آئی ہے یہ نہیں آئی ہے اس سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں کیونکہ انہوں نے بات کیے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے سیدھی سیدھی دم جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور اگر خودداری کی بات کرو گے اگر حقیقی آزادی کی بات کرو گے تو تمہارے لئے مشکلات پیدا کی جائیں گے یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی بھی ہے واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے یہ تو حق یہ تو ایک وہ سچ ہے جس کے اوپر کوئی دو رائے ہیں نہیں وہ ملاقاتیں امریکن ایمبسی کی ہوئی ہیں پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں آپ کو پاس لسٹ بھی انقریب آ جائے گی کون سے امریکن ایمبسی کی افیشلز کون سے ہمارے دسیڈنٹ سے ملے فروری سے شروع ہوا نورالم سے ملے اور لوگوں سے ملے وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے ہم لسٹ بنا رہے ہیں کس لیے ملے فورن پولیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے کس چیز کے لیے ملے کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس ملتے ہیں یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے یا تو فورن پولیسی پہ ڈسکسن کرنی ہے انہیں تو کیوں ملے یہ سوال بھی اٹھتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے